جون کا مہینہ ختم ہونے میں دس دن باقی ہیں اور آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہونے میں بھی دس دن ہی باقی ہیں اور آئی ایم ایف نے جو 29 جون تک کا شیڈول جاری کیا ہے اس کے ایجنڈے میں پاکستان شامل نہیں ہے مگر حکومت اب بھی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح آئی ایم ایف کا نواریویو ہو جائے وزیراعظم مختلف ممالک سے رابطہ کر کے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کی کوشش کر رہے ہیں مگر ساتھ ہی حکومت پلان بی کے تحت دوست ممالک کو اساسے بیچنے اور ڈالرز لانے پر بھی کام کر رہی ہے جو گزشتہ کئی ماہ سے رکا ہوا تھا مئی کے مہینے میں پاکستان نے 25 کروڑ ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو پچھلے مالی سال کے 11 ماہ میں 15.1 ارب ڈالرز تھا وہ اس مالی سال کے 11 ما دو اشاریہ 9 ارب ڈالرز رہ گیا ہے مگر ملک کے ذرے مبادلہ کے ذخائر چار ارب ڈالرز سے بھی کم ہیں جس کی وجہ سے غیر یقینی اور ڈیفالٹ کا خطرہ مارکٹس کو پریشان کر رہا ہے سرمایہ کاروں کو پریشان کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کو اگلے مالی سال میں تقریباً 25 ارب ڈالرز کی ادائیگیاں کرنی ہیں جس کا انتظام بغیر آئی ایم ایف پروگرام کے ناممکن ہوگا اور حکومت ایک طرف آئی ایم ایف کو منانے کی کو کوشش کر رہی ہے تو دوسری طرف پلان بی کا دعویٰ کر رہی ہے اور آج اس حوالے سے وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے جس میں آرمی چیف جنرل آسیم منیر بھی شریک ہوئے اور اس اجلاس کے علامیے کے مطابق ملک میں اسپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل قائم کر دی گئی ہے کاؤنسل غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹیں دور کرے گی وزیر آزم کی زیر صدارت اسپیشل انویسمن اسپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کا اجلاس ہوا اجلاس میں آرمی چیف وزراء عالی وفاقی اور صوبائی وزراء عالی سرکاری حکام نے شرکت کی علامی کے مطابق ایکنومک ریوائیول پلان کا مقصد ملک کو موجودہ معاشی مسائل اور بہرانوں سے نجات دلانا ہے معاشی بحالی پلان کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنا ہے منصوبے کے تحت زراد لائف سٹاک مادنیات مائننگ سے استفادہ کیا جائے گا منص پاک فوج اسے پاکستان کی مقامی پیداواری صلاحیت اور دوست ممالک سے سرمایہ کاری بڑھائی جائے گی منصوبے کے تحت سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں میں ہائی تمام رکاوٹیں دور کی جائیں گی اسپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل سنگل ونڈو کی سہولت کا کردار ادا کرے گی منصوبے کے تحت وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اشتراک عمل پیدا کیا جائے گا اسپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کا� اتاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے کہا کہ پاک فوج اسے پاکستان کی سماجی اور معاشی خوشحالی کی بنیاد سمجھتی ہے پاک فوج اسے اقوام عالم میں اپنا جائز مقام واپس حاصل کرنے کی بنیاد سمجھتی ہے پاک فوج معاشی بحالی کے حکومتی پلان پر عمل درامت کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتی ہے دوسری طرف خلیق کیانی کی خبر کے مطابق حکومت پاکستان نے کراچی پورٹ ٹرس سے کنٹینر ٹرمینل متحدہ دار اب امر مذاکرات کی ابودابی پورٹس کو بیچنے کا عمل تیز کرنے اور اس کے لیے فوری مذاکرات کا فیصلہ کیا ہے اور یہ دوست ممالک کو اساسے بیچنے کی پہلی کمرشل ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے اس کے لیے حال ہی میں انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشن ایک دوہزار بائیس کا قانون منظور کیا گیا تاکہ پرائیوٹ ٹرانزیکشن کے قانون کے تحت قویل اور تھکا دینے والے عمل کے بجائے تیزی سے ٹرانزیکشن ہو سکے پچھلے سال موجودہ اتح حکومت نے ملک میں ڈالرز لانے کے لیے فاسٹ ٹریک بنیادوں پر اساسے بیچنے کے لیے قانون بنایا تھا مگر پھر کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو سکی تھی شہباز رانہ کی خبر کے مطابق متحدہ رابہ مرات نے پچھلے سال کیش ڈیپوزٹ دینے سے انکار کر دیا تھا اور اساسے بیچنے کے بدلے ڈالرز دینے کی آفر کی تھی مگر پھر ایک ارب ڈالرز کیش ڈیپوزٹ دینے کی کمیٹمنٹ کر دی تھی مگر وہ ایک ارب ڈالرز ابھی تک پاکستان کو نہیں ملے خبر کے مطابق فاسٹ ٹریک بیسس پر اساسے بیچنے کا فیصلہ تو ہوا ہے مگر شاید حکومت کو کمرشل ایکٹ کے تحت پرانزیکشن ایڈوائزر یا کنسلٹنٹس کی ضرورت پڑے تاکہ پرائس دسکوری ہو سکے کیونکہ یہ اپنی قسم کی پہلی ٹرانزیکشن ہوگی اور متحدہ رابہ مرات نے کنٹینر ٹرمینل آپریٹ کرنے میں دلچسپی دکھائی ہے اور اس صورتحال میں وزیراعظم شہباز شریف نے آخری کوشش کی ہے کہ آ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو جائے شہباز رانکی خبر کے مطابق پیر کو وزیراعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف اور پاکستانی حکومت کے درمیان بڑھتے فاصلے اور آئی ایم ایف کے ساتھ 6.5 ڈالرز کے معاہدے کی بحالی کے لیے پاکستانی حکام کی طرف سے کی گئی کوششوں کے بارے میں تقریباً ایک درجن ممالک کے سفیروں کو آگاہ کیا خبر کے مطابق اس پیٹنگ میں موجود تین ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ وزیراع آئی ایم ایف کے موجودہ پروگرام کے ختم ہونے سے صرف گیارہ دن پہلے کی گئی اور یہ اس حوالے سے ایسی آخری ملاقات بھی ہو سکتی ہے میٹنگ میں موجود ایک شخص نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وزیراعظم نے سفیروں کو اپنی اور وزیر خزانہ عساق دار کی جانب سے گزشتہ کئی ماہ سے کی جانے والی اپنی ذاتی کوششوں کے بارے میں آگا کیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے میٹنگ کے شرکہ کو بتایا کہ حکوم حکومت موجودہ پروگرام کے بقیہ دو اشاریہ چھے عرب دالرز میں سے کم از کم ایک اشاریہ دو عرب دالرز کی قسط حاصل کرنے کی خواہش مند ہے جو زیر التوا نوے جائزے کی تکمیل سے منسلک ہے حکومت نے امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی یورپی یونین جاپان چین سعودی عرب قطر اور متحدہ عرب امارات کے سفیروں کو مدو کیا تھا ملاقات میں موجود ایک اور شخص کے مطابق بعض سفیروں نے حکومت سے وضاحتیں بھی مانگی لیکن یقین دھی بھی کرائی کہ وہ اپنی حکومتوں کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کریں گے یہ سفیر آئی ایم ایف کے ساتھ بھی رابطے میں تھے اس ملاقات کے حوالے سے وزیر آزم آفیس سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا پاکستانی حکام کا خیال ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بہتری کی وجہ سے بیرونی فائننسنگ کا گیپ پورا ہو گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی سات ارب ڈالرز سالانہ خسارے کے تخمینے کے مرکس روہ مالی سال کے ابتدائی گیار خسارہ صرف دو اشاریہ نو ارب ڈالرز رہا ہے ذرائع نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف نے دوبارہ مجموزہ بجٹ کو پروگرام کے اہداف کے مطابق لانے کا کہا اور ایک لاکھ ڈالرز کی ٹیکس امنسٹی سکین بھی واپس لینے کا کہا ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والے تیرانوے لاکھ افراد کے لیے مہنگائی کے مطابق رقم میں اضافہ کا بھی کہا جبکہ حکوم فی لیٹر کرنے کا بھی کہا ہے آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ صوبے اضافیہ مدنی پیدا کرنے کی ٹھوز زمانتیں فراہم کریں اور اس ساری صورتحال میں پاکستان ایک طویل عرصے کے بعد سپورٹ پر الین جی خرید نے مارکٹ میں گیا اور اکٹوبر سے دسمبر تک کے لیے چھے کارگوز کا ٹینڈر کیا تو آج ٹینڈر کھلنے پر کوئی سپلائر نہیں آیا اور خبر رسائدار بلومبرگ کے مطابق سپلائرز کے نہ آنے کی وجہ مختلف بین الاقوامی بینکس اس کا پاکستان کی ایل سیز نہ کھولنا ہے جس کی وجہ سے سپلائرز الین جی کارگو کے ٹینڈرز میں شامل ہونے اور پاکستان کو الین جی بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کیونکہ پاکستان کو کمزور ہوتی کرنسی سیاسی عدم استحقام اور ڈیفالٹ کے خطشے کا سامنا ہے آئی ایم ایف نے بھی پاکستانی حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے بجٹ کو آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے نہ کافی قرار دیا ہے اور اس پر تنقید کی ہے اور پاکستان الین جی کے بھران میں اضافہ ہو جائے گا جسے لوڈ شیڈنگ بڑھے گی اور انڈسٹری کو بھی گیس کی فراہمی میں مشکلات ہوں گی